مدھی پردیش میں جل گنگہ سنوردھن ابھیان کے چلتے دیواز میں پرانے کوہو باوریوں تعلاب آدھی کی سفائی کا کارے پرارم ہوا وہیں ابھیان کے تح盾 لوگوں کو جل بچانے کے لیے کئی طرح کے سجاپ دیے جا رہے ہیں اور جل سرکشن کے لیے لوگوں میں جاگ رکتہ فیالانے کا کام کیا جا رہا ہے مدھی پردیش سرکار دوارہ جل گنگہ سموردھن ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کے تحت پرانے کونوں باوریوں تالاب آدھی کی صفائی کا کاری دیواز نگر پریشت نے چالو کیا ہے یہ کاری پانچ جون سے پرارم ہوا اور سولہ جون تک چلے گا نگر پریشت کے اوپیانتری ویویق بلیا نے بتایا کہ سبھیان کے تحت نگر کے پندرہ کونیں باوری کی صفائی کا کاری بیدھائی کاشی شرما نے پرارم کیا ہے وہیں اس سبھیان کے تحت لوگوں کو بھی سمجھائش دی جا رہی ہے کہ روف وارٹر ہارویسٹنگ کا پریوک اپنے مکانوں میں کریں تاکہ چھت کا پانی جمین کے اندر ہی جائے جس سے جل اسطر بڑھے گا یہ جل سنکشن کا سب سے آسان طریقہ ہے جو ہر کوئی اپنا سکتا ہے لوگوں کو پیجل کے سنکٹ کا بھوش میں سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے جل گنگا سمبردن ابھیان پورے مدپدیش میں چلایا جا رہا ہے پانچ جون سے سولہ جون تک یہ ابھیان چلے گا اس دوران جتنے بھی ہمارے پورانے جلوں کے ستروت ہیں چائے کوہ ہو باوڑی ہو کالاگ ہو ان سب کا گہری کرن جن سیئے کے مادیم سے ہم سب کو کرنا چاہیے روف وارٹر ہارویسٹنگ جو کی ایک اچھی تکنی کے جس کے مادیم سے گھر کی چھتوں کا بارش کا پانی مومی کا جل میں پہنچایا جاتا ہے جس کے قرآن جل کا جو اسطر ہے وہ بھی ہوچا ہوتا ہے ان سب پریاستوں کو یہ دی ہم کریں گے ہمارے آنے والی جو پیڑیاں ہیں ان کو پانی پانی کے سنکٹ کا سامنا نہیں کرنا پہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی